اب تو بس کہ ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں شیاب بھائی کی لوکیشن جان لیتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی بات آپ سے بتا دوں دوستو عزیز ساتھیو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں شیاب بھائی کی کرنٹ لوکیشن شیاب بھائی کہاں رکے اور جمعیہ کی نواز کلونوں نے کہاں پڑی تھی اور اب دو شیاب بھائی کہاں پر ہیں اور اب اس ٹائم کدھر کی طرف کو وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ میں سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو بیچ میں اسکپ نہ کریں تب یہ آپ کو پتا چلے گا کہ شیاب بھائی اس وقت کہاں پہنچ گئے اور ابھی پاکستان پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے باغہ بوڑر تک کب تک پہنچیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے کہ سبسکرائب کا فٹن دوا دیں اس کے بعد میں بیل آئیکن دوا دیں تاکہ شیاب بھائی کی اپ ڈیٹ آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے اور ایک بات میں آپ سے یہاں پر اور بتا دوں یہ جو آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر میرا نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر شیاب بھائی کا ہے یا آئیر ویڈی کمپنی کا نمبر ہے اگر کسی بھائی کوئی اس چیز سے دوائی چاہیے تو اس نمبر پر کول کریں شیاب بھائی کا نمبر نہیں ہے نہ ہی میرا نمبر ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو عزیز ساتھیوں میں آپ سے بتا دوں کہ شیاب بھائی ابھی جو کل رکے ہوئے تھے کل جمعہ کا دن تھا کل تھی دو ستمبر اور آج ہے تین ستمبر جو میں یہ ویڈیو آپ بنا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھائی بعد میں بھی دیکھتے ہیں چار پانچ تاریخ میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے بہت پسند کر رہے ہیں ہمارے کلام بھی لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی بہت پسند کر رہے ہیں کومنٹیں کر رہے ہیں آج میں وہ فرمائز پوری کرنے والا ہوں جس میں زیادہ تر لوگوں کی فرمائز آئی اس کلام کی میرے عزیزو آپ برا نہ مانے کچھ بہنیں کچھ بھائی ناراض ہو جاتے ہیں ویڈیو میں ہماری فرمائز پوری نہیں کر رہے ارے میرے عزیزو آپ ہی کی فرمائز میں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اور شہاب بھائی کی آپ کو location بتاتا رہتا ہوں جہاں پر شہاب بھائی اس وقت ہے میں وہی جگہ کا نام آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں شہاب بھائی ہواں سے آگے نکلے وہ بھی میں آپ سے بتاؤں گا دیکھیں فلحال کل جمعہ کا دن تھا تاریخ تھی دو ستمبر کل جمعہ کی نماز شہاب بھائی نے ارو سٹی اور راوہ سر کے بیچ میں یعنی کہ ایک مدرسہ پڑھتا ہے جیسے کہ میرے پیچھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں اس ہی مدرسے میں شہاب بھائی نے جمعہ کی نماز کل ادا کی تھی اور یہ مدرسہ جو ہے اس کے پاس میں جو گاؤں ہیں وہ اس کا نام ہے پوڑ کا جی ہاں پوڑ کا گاؤں ہیں جہاں پر یہ مدرسہ ہے اور ابھی اس مدرسے سے آگے چلے کہ شہاب بھائی راوہ سر پہنچیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ راوہ سر پہنچ گئے ہوں گے اور کسی بھائی کو کس علاقے کے بھائی ہوں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو ہمیں کومنٹ میں اور بتا دیں کہ شہاب بھائی کون سے گاؤں میں ہیں اور اب کدر کو جانے والے ہیں دیکھو میں آپ کو جو لوکیشن بتا رہا ہوں کل جمعے کے دن کی شام تک بتا رہا ہوں تو جمعے کی نماز شہاب بھائی نے راجستان کے زلہ ہنمان گھڑ پڑتا ہے تحصیل راوہ سر پڑتا ہے اور پلو سٹی اور راوہ سر کے بیچ میں یہ مدرسہ ہے جسے میرے بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کل جمعے کی نماز ادا کی اور میری بات اس مدرسے کے مدرس صاحب سے کل ہوئی تھی وہ میں آپ کو ریکوڈنگ سنوا دوں گا انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں آخر میں آپ کو وہ ریکوڈنگ سنوا دوں گا آخر میں سن سکتے ہیں کہ وہ مدرس صاحب مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ شہاب بھائی بھی سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور وہ یہاں سے نکلیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو چلیے ویڈیو لمبا نہیں کرنا میرے عزیزو فیلحال کل جمعے کی نواز شہاب بھائی نے یہاں پر آدھا کی اور شہاب بھائی کے ساتھ میں کچھ پیاری پیاری بات ہوئی جیسے کہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں یار شہاب بھائی بہت پیار کرتے ہیں بچوں سے بچوں سے مطلب وہ ایک قسم کا کھیل رہے ہیں اور بچوں کو کل میں نے سورا اپ ڈیٹ آئی میرے پاس کہ بچوں کو انہوں نے کل کپڑے بنا کے دیئے بچوں کو کپڑے بنا کے دیئے اب پر ایک بات اور بتا دوں کہ جس مسجد میں کل شہاب بھائی نے مدرسے میں قیام کیا تھا نمازہ تکی جمعے کی اس مسجد میں بچوں کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ٹائم بتایا اور بہت بیڑ تھی اور بہت استقبال کرنے کے لئے شہاب بھائی کے لوگ جہاں تہاں سا آیا اسپاس کے لاغے سا آئے دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب جو وہاں پر تھے مسجد میں ان کو کمرہ نہیں تھا ان کا رہنے کے لئے تو شہاب بھائی نے ان کو پیسے دیئے کہ تاکہ امام صاحب کا کمرہ بن جائے دیکھے کتنا اچھا معاملہ شہاب بھائی سبھی کے ساتھ میں پیش کر رہے ہیں تو میں آپ سے بتا دوں جو میں نے ابھی آپ کو ایڈرس دیا کہ جمعے کی نماز پوڑکا میں ایک مدرسہ ہے جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں بڑ جمعے کی نماز عدا کی اور جمعے کی نماز عدا کرنے کے بعد میں شام تک شہاب بھائی وہاں سے نہیں نکلے کل جمعے کی شام تک وہاں سے نہیں نکلے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی مولانا سے جس مدرسہ میں وہ رکے ہوئے تو اسی مدرسہ کی مولانا سے ہم نے بات کی ارے عزیزو کل رات مونوں نے اپنا شفر شروع کیا ہوگا انشاءاللہ اور جیسے آج کی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو شام تک بتا دیں گے یا پھر انشاءاللہ صبح کو دس بجے یا نو بجے تک بتا دیں گے ہماری روزانہ ویڈیو آتی رہتی ہے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں پہلی وار اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں آپ پہلی وار ہمارے چینل پائے ہوں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ساری ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں شیاب بھائی کی بھی اور اور بھی جو ہم کلام پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں جو آپ نے شروع میں ایک شیر سنا اس کو سننے انشاءاللہ آپ کا دل خوص ہو جائے گا ہر انسان کی تمنہ ہے کہ میں بھی مکہ جاؤں مدینہ جاؤں مدینہ میں آقا کے روزے کا دیدار کروں مکہ شریف میں کعبے کا دیدار کروں ہر انسان کی تمنہ رہتی ہے ہر مسلمان بھائی بہن کی تمنہ یہ رہتی ہے کہ میں بھی کاش آقا مجھے بلالیں اور کچھ بھائی تو اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ اب تو بس ایک ہی دھنہ ہے کہ مدینہ دیکھوں کہ مدینہ دیکھوں اللہ ان کی محبت کو ان کی جذبات کو ان کے عشق کو سلامت رکھے اور جو جو ہماری بہن ہیں ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کلام کو سنیں اور آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چلیے انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ سنیں اور ہمارے لئے دعا کریں شاہ بھائی کے لئے دعا کریں چلیے سنتے ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کے دیوان روئی تیروں باب غرم ہے اپنی معذور نگاہوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس اب تو بس اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے ہاں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے کیوں تاکی ایک بار میں جیبر تاکی ایک بار میں جیبر کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں ہاں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل کہے دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خزرا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اے اے اللہ کیسا منظر ہوگا آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں پروردگار ہر مسلمان بھائی بہن کو اس در کی زیارت کرا دے اپنے حبیب کی صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ہر مسلمان بھائی بہن کو اس مقدس در کی زیارت کرا دے مدینہ دکھا دے مکہ دکھا دے انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی آپ کا سفر اللہ تعالی کامیاب کرے اللہ آپ کا حج قبول کرے آپ کے لئے دل سے دعا شہاب بھائی اگر ہماری ویڈیو کبھی آپ کے سامنا ہے شہاب بھائی تو ہمارے لئے بھی دعا کرے اور ہمارے سبی بیورز کے لئے ہماری سالے تین لاکھ کی فیملی ہو چکی ہے ہماری سبسکرائیور ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے سبسکرائیور نہیں فیملی ہیں شہاب بھائی آپ ان کے لئے بلخصص دعا کریں بہت دعا کے لئے کہتے ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں بہت کہتے ہیں تو انشاءاللہ میری عزیزو شاید دعا کرتے ہیں میں نے پہلے بھی اپ ڈیٹ کو آپ کو بتایا تو سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ان کے لئے فیلحال دعا کرتے رہیں کہ ان کا سفر آسان ہو پروردگار خیر و آفیت کے ساتھ وہ وہاں پہنچ جائیں مکہ مدینہ پہنچ جائیں ہے دویار تیزر تک آپ ان کے لئے دعا کرتے رہے اللہ حافظ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائے کہ کیسا آپ کو یہ کلام لگا اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں ہمارا بھی خیال رکھیں آپ لوگ جل سے جل ایک ملین سبسکرائبر کروا دو یہ سبسکرائب بٹن دوا دو ایسا دوانا بہت سے بھائی ہوتے ہیں جنہیں سبسکرائب کرنا نہیں آتا تم آپ سے بتا دو ویڈیو کی جڑ میں لال کلر میں لکھا ہوتا سبسکرائب جیسا دیکھیں یہ ہے ایسا لکھو تو اس پر ٹچ کرو اس کے برابر میں پھر بیل آئیکن آتی ہے اس پر ٹچ کرو انشاءاللہ ہم آپ سے جڑ دائیں گے اور آپ ہم سے جڑ دائیں گے ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے دعا کرتے رہے ہیں اللہ حافظ چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شہب بھائی کی نئی لوکیشن کے ساتھ اللہ حافظ